نبی علیہ السلام میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں جو نہ جھوٹ کا ذات نہیں دینا اور میدان محصر قائم ہو اور اس وقت تم کو بنایا جائے اے عبداللہ کی جھوٹی ماہ ادھار آؤ بخاری کی نوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں کرنا تو چھوڑو وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا پہلے جب زناکاری بدکاری بیعیائی فہاچی عام ہو جائے اللہ کے قصر قائلے نے دینے سے تو اب اللہ اور اس کے رسول سے جن کرنے کے لیے تیار ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے جو دوسرے شور سے تھے مر گئے کہاں آپ نے فرمایا دو سبب جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں لنفس ذاتقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَوْجُورَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَوْدُخِدَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَمَا لَحْيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُلُورِ رَبِّ الشِّرَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِهِ عَمَرِ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازر عزیز بچوں اور دیگر سامعین اور سامعات آپ لوگ میں سمجھتا ہوں کافی دیل سے بیٹھے ہیں اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اس لئے میں مناسب سبجھوں گا کہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں جو آیت ہم نے پڑھی ہے اسی کی مناسبت سے پڑھی ہے دوستو اللہ تعالی نے یہ جو زندگی دی ہے اس زندگی کے عطا کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس زندگی میں رہ کر وہاں کی زندگی کو ہم سوائے جائیں صرف اور صرف مقصد یہ ہے اور اس زندگی میں چاہے کتنی ہی لمبی عمر ہم کو کیوں نہ مل جائے ہزار سال تو ہزار سال کتنی بھی مل جائے لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ زندگی بڑی مقتصر معلوم ہوتی ہے بہت چھوٹی سے جیسے کی حافظی نے قصیر رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا کہ جب نوح علیہ السلام کے موت کا وقت آیا فرشتے آئے روح نکالنے کے لئے تو سوال کیا ان سے آپ کو اتنی لمبی عمر ملی ہے ساڑھے نو پرس نو سو سال تو تبلیغ ہی کرتے تھے فرشتوں نے پوچھا آپ کو اتنی لمبی عمر ملی ہے اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے انہوں نے کہا بس ایسا محسوس ہو رہا ہے گھر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہا ہوں دوسرے سے نکل جا رہا ہے کتنی مختصر سے زندگی ایک دروازے سے نکل کے داخل ہو کے دوسری دروازے اب ایسی زندگی کے پیچھے ہم آخرت کی زندگی دائمی زندگی کو ایک دفع بھولا چکے ہیں اللہ تعالی نے کہا مرنا تو سب کو ہے وَإِنَّمَا تُرَفَّنُوا جُرَكُمْ يَوْمِ الْقَلَامِ اور پھر زندگی کیسی گزارے ہو اچھی یا بھری جزا یا سزا تو اس کو ملنا ہے وہاں پر کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی چھپیا کوشیدہ نہیں رہے گی اور پھر اللہ نے کہا جس زندگی کے لیے ہم نے یہ زندگی دیئے وہ زندگی میں جو شخص آگ سے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا فَقَدْ فَاسِ یقینًا کامیاب وہی اس زندگی کے مقصد کو اس نے حاصل کر لیا اور پھر اس زندگی کو کامیاب بنانے میں آرے کیا چیز آ سکتی ہے دنیا آ سکتی ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور اللہ نے اس دنیا کی حقیقت بتا دی سوائے دھوکہ کے کچھ بھی نہیں اس کے لئے اس کی کوئی حقیقت نہیں اب ہم کو آپ کو پتا چل جائے کہ شمشہ بات میں کوئی ہوتل کھلی ہے اور بہت لذیذ بریانی کتنے لوگ کھانے کے شوقین وہاں تک پہنچ جائیں حالا کی آپ جب ڈالتے ہیں صرف دو انچ تک اس کی لگست رہتے ہیں اس کے بعد پیٹ میں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں تو یہ حالت ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اللہ مطول یہ سوائے دھوکے کے خریب کے اور کچھ بھی نہیں اس لئے اس کے پیچھے پڑھ کر اس زندگی کو خوش نمع بنانے میں بھولنا نہیں غلطی نہیں کرنا دوستہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری ہم کو دیا کہ اپنے آپ کو اس دوزک سے بچاؤں اور پھر اپنے گھر والوں بھی بچانا ہے پہلے اپنا خیال پھر بعد میں گھر والوں کا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهَلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارًا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤں اس آخ سے بچاؤں جس میں جلائی جانے والی چیر تم خود ہو جس کا ایدھان انسان بنے گا اور باقری کا کام پتھروں سے لیا جائے گا ایدھان کس کو کہتے ہیں آگ بجتی رہتی ہے جو لکڑی جال کر پھر آگ کو اور تیز کیا جاتا ہے اس کو ایدھان کہتے ہیں تو گویا انسان کو دوزک میں ڈال کر دوزک کی آگ کو اور تیز کیا جائے گا جلا کی ابھی کچھ کمی رہ گئی وَالْحِجَارًا پتھر کو ڈال کر اور تیز کیا جائے گا تو اس آگ سے اپنے کو بھی بچاؤں اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو ہم آج کے اس مختصر سے درس میں ان عامال کا تذکرہ کریں گے جن کے وجہ سے انسان کو دوزک کا ہمو دیکھنا پڑے گا وہ دوزک وہ جہنم جس سے کتنا بھی ڈرائی جائے لوگ جب مرے گے دیکھا جائے گا یہ حالت اکرامہ رحمت اللہ علیہ اسی آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں جب ایک گروہ ایک جماعت کو ہکالا جائے گا دوزک کی طرف تو وہ لوگ دیکھیں گے چار لاکھ فرشتے وہاں پہ ٹھہرے ایک نہیں دو نہیں جو انتہائی کالے کلوٹے ہیں سیاہ رنگ کے ہیں جن کا چہرہ انتہائی ڈاؤنا ہے جو ایک دم بے رحم ہیں اور اتنی بڑی ہائٹ اتنے موٹے تگڑے ہیں کہ اس کوہوے سے موڑے سے پرندہ اڑنے لگے اور اڑتا رہے دو مہینے تک اڑنے کے بعد اس کوہوے پر پہنچے گا آپ سوچئے کتنی بڑی ہائٹ ہوگی اور کتنے چوڑے ہوگی کتنا سو کلو میٹر ہوگا پرندہ یہاں سے ہوگا یعنی ساتھ دن کے بعد یہاں پہنچ رہا ہے اور پھر وہ ایک دم بے رحم ہوگے ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں اور پھر آگے بڑھے تو انیس فرشتوں کو اور دیکھیں گے جن کی جسامت کے حالت یہ ہے کہ سینے اتنے چھوڑے ہیں کہ تیز ترلال سواری کوئی شخص یہاں سے دوڑانا شروع کرے اس طرف آنے تک ستر سال کا عرصہ گزر جائے گا ایک سال نہیں دو سامنے ستر سال یہاں سے یہاں تک پہنچنے ہوائی جہاں سی بھی تیز کوئی سواری ہو سکتیت ہے تو اتنے بڑے بڑے ہائٹ جب عذاب دینے والے ایسے ہوں گے تو جن کو عذاب دیا جائے گا اسی مناسبت سے ان کے جسم کو بھی بڑا کر دیا جائے گا اور جس دروازے سے داخل کیا جائے گا دو زخ میں دو زخیوں کے وہ دروازے ساتھ اتنے چھوڑے ہوں گے اتنے چھوڑے ہوں گے کہ اس پٹ سے اگر کوئی شخص کسی کو یوں دھک کا دے تو گرتے 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 کس پٹ پہنچنے تک پانچ سو سال لگ جائے گی اللہ نے فرمایا قو انفس و اہلی نارا اے ہیمان والو اس دو زخ سے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرو تو آج کے درس میں چند ایسی چیز ہیں جن کے وجہ سے انسان دو زخ کا مو دیکھ سکتا ہے اس لئے اللہ نے بار بار قرآن کے ذریعے نبی کے حدیث کے ذریعے سے دو زخ سے بھایا کہ اے میرے بندوں جو ایسا عمل کر کے اس دنیا سے آنا تاکہ تم کو دو زخ کا مو دیکھ نہ نہ پڑے ان عمال میں سے جس کے وجہ سے انسان دو زخ شیر کر سب سے بڑا دیں اب اس کے علامہ بہت سارے گناہ ہیں ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری شدید میں کئی مقام کر کتاب التوقیر میں کتاب الجنائز وغیرہ میں نے نقل کیا رامی صحابی رسول سمرہ بن جندوب رضی اللہ تعالی انہو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا معمول تھا ہمیشہ کا جب نماز فجر پڑھاتے تو سلام فین کے بعد لوگوں کی طرح متوجہ ہو جاتے اور سوال کرتے آج رات میں کسی نے خواب دیکھا ہے کیا اگر کوئی صحابی خواب دیکھے رہتے تو بتاتے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ کی توفیق سے خواب کی تعبیر بیان کر دیتے یہ آپ کا اکثر بیشتر طریقہ دیکھا ایک دن حسب معمول آپ نے نماز فجر پڑھائی اس کے بعد لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے آپ نے سوال کیا سوال کے بعد کسی نے کہا کہ آج میں خواب دیکھا آج میں نے خواب دیکھا اب صحابہ اکرام اپنے دل دماغ کو حاضر کر بیٹھ گئے نبی الرحمت کے چہرے اقدس پر اپنی نگاہوں کو لگا دیا اقدے میں سویا ہوا تھا دو لوگ آئے اور پکڑے کہا چلیئے لے جایا گیا اوپر اور پھر دوزک کی سہر کر آج آپ کہتے ہیں میں چل رہا تھا چلتے 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 ایک جگہ پہ پہنچا تو رک گیا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص سے چھت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر کے پاس اتنی بڑی پتھر کی چٹان لے کر کھڑا ہے اور اٹھا کر اس کے سر پر مارتا ہے پھر پتھر دور جا کے گرتا ہے مارنے والا پتھر کے پیچھے بھاگتا ہے پتھر کو پکرتا پھر لاتا ہے لانے کے بعد ابھی لایا نہیں پہنچا نہیں سر ایک دم فڑ گیا تھا پیما پیما ہو گیا تھا اس کے آنے سے پہلے سر ایک دوس کو جاتا ہے پھر ٹھائر گا پھر مارتا پھر پتھر پتھر گلتا پھر سر صحیح بار بار یہی منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے جس کو مارا جا رہا ہے اور مارنے والا کون ہے ان دونوں نے کہا کہتے ہم چلنے لگے پھر ایک جگہ پہنچے تو دیکھتے ایک شخص کو بیٹھایا گیا ہے اور ایک شخص کے ہاتھ میں لوہے کا آکڑا ہے جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں سامان کا خاص کر کے اسٹیشنوں پہ بڑا بڑا سامان کا بندل رہتا ہے کون لوگ جاتے ہیں ایک مشاب میں دیا وہاں کی ہر چیز بڑی ہے سوچ بھی نہیں سکتے ویسے آکڑا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہاں لگاتا اور چیڑتے ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ نے فرما گدی تک لے کے جاتا اور پھر اس کے رات ناک کے سراخ میں آکڑا پھر اس کے بعد دوسری طرف آتا ہے پھر یہاں ڈالتا ہے کھیچتے ہوئے بدھی تک ناک کے سراخ میں ڈالا کھیچتے ہوئے بدھی تک آنکھ میں ڈال کر کھیچتے ہوئے بدھی تک فارتے ہوئے چیڑتے کیا تکلیف کیا منظر نہ ہو ادھر سے جب فارغ ہوتا پھر سیدھے طرف آتا سیدھے طرف پہنچنے سے پہلے پہلے جیسے پہلے تھا صحیح سالم درست چیرہ ویسے ہو جاتا پھر بار بار یہ معاملہ بار بار یہ سکھلہ چلے آگے آپ نے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے ان دون نے کہا چلے چلے آگے پڑی چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گڑھا ہے یہ باوری سمجھ لیجی جو اوپر سے تندور نمائے جیسے تندوری روٹی پتی اوپر سے اس کا مو چھوٹا رہے اندر چھوڑا رہے یہ مثال ہوا کی ہر چیز تصور سے اوپر ہے ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی نبی نے ایک مثال دیا کہتے ہیں جب ہم آگے بڑھے دیکھے بے شمار مرد عورت ننگے اس میں پڑھے سب ننگے دھانگے نیچے آکھے شولے ہیں جب وہ شولے اٹھتے ہیں تو اس شولوں کے ساتھ وہ جتنے مرد عورت ننگے شولہ جب کم ہوتا دھوام سے نیچے جاتے چیت پکار رونا یہی چل رہا ہے پھر شولہ اوپر پھر یہ لوگ اوپر پھر نیچے برابر اللہ رسول صلی اللہ وآلہ سلم ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کہ سبحان اللہ یہ اون لوگ ہیں کائیں تلے ان تلے خالف ان تلقنا چلی چلی آگے بڑی آگے گئے ایک عجیب غریب منظر دیکھا خون کا دریہ بہر رہا ہے کیسا منظر رہا ہو خون کا دریہ ایک شخص بیچ و بیچ میں ہے اور ایک شخص کنارے کھڑا ہوا ہے بے شمار پتھروں کو بڑے بڑے جمع کیا ہے وہ کوشش کرتے ہوئے تہرتے ہوئے آ رہا ہے جب کنارے پہنچتا چلو بچ گیا تو یہاں جو پتھر لے کے ٹھہرا ہے کھیچ کر پتھر اس کے موں پہ مارتا جہاں کہ وہاں گرتا جہاں سے آ جاتی پھر اس کے بعد کوشش کرتا کنارے پھر دوبارہ یہ مارتا ہے پتھر بار بعد یہ منظر بار آپ نے کہا سبحان اللہ یہ دو کون ہیں مارنے والا اور یہ جو کون کے دریہ میں روتے ہوئے آتا ہے کون ہیں یہ دو کہا انتظر قول فانطلق نہ چلو چلو آگے بڑھو اللہ حیث نے فرما چلو ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ایک انتہائی بد صورت کوئی جتنا بدصورت ہو سکتا ہے اتنا بدصورت یعنی اب کوئی اس سے زیادہ بدصورت نہیں کیسا رہا ہو ایسا وہ شخص بدصورتی کے ساتھ آگ جل رہی ہے اس آگ کو اور لکڑی ڈال کر تیز کرنے کی کوشش کر رہا اور پھر لکڑی کے اس آگ کے چاروں طرف دور رہا ہے دور رہا چکر مار رہا یہ برشا کیا منظر ہے پوچھا دونوں سے ساتھ سبحان اللہ اللہ کی باقی یہ ہے کون شرط ہے اتنا بدصورت اور اس طریقے سے آگ روشن کرتا اس کے اطراب میں چکر مار رہا ہے دور رہا ہے کون یہ کہا آگے بڑھے آگے بڑھے تو ایک بڑے خوبصورت ہرے برے باق میں پہنچ گئے اللہ اکنی کہتے سلطہ علیہ اور موسم کے حساب سے پورے درختوں پر فول ہے ہر پسند کے ایک درخت کے پاس ایک شخص کو دیکھ جو ٹھہرا ہوا ہے آپ نے فرما کوشش کرنے باوجود میں سب نہیں دیکھ پا اس کا چہہ اور اس کے اطراب میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے معصوم بچے ہیں تو میں نے کہا وہی اتنا لمبا کون ہے اور یہ اتنے بچے معصوم یہ کون لوگ کہا گے بڑھے آگے بڑھا دیکھتا کیا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت باغیچہ ہے اس باغیچے میں کہا گیا ایک درخت پہ چڑھو چڑھا تو میں خوبصورت ایک محل دیکھا ایک گیا دیکھتا ہوں اتنا خوبصورت کی اس کی دیوار جو بنی ہے ایک اینٹ سونے کی رکھی گئی پھر چاندی کی رکھی گئی پھر سونے کی اینٹ پھر کہا دروازہ کھولو دروازہ کھول دیا گیا تو ایسے چند لوگوں کے پاس ہم پہنچے جن کے جسم کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف حصہ آدھا حصہ بدصورت باغیچی و غریب منظر آدھا حصہ خوبصورت آدھا حصہ بدصورت ان دونوں نے کہا یہ دیکھو نہر دکھ رہی جس میں دودھ ہے جیسا پانی ایک دم سفید دودھ کی جیسا بہر کہا اس میں جاؤ پانی نہ دو لوگ دکھ نظر کی آئے تو پورا جسم ایک دم خوبصورت ہو گیا حصہ زیادہ خوبصورت میں نے کہا یہ کون کہا کہ اور یہ جنت عدن ہے یہ آپ کی منزل ہے اور پھر میں نے اوپر دیکھا تو ایک سفید عبر دکھائی دیا خوبصورت محل دکھا ان لوگوں نے کہا یہ ہے آپ کی منزل جنت کے اندر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میری منزل ہے میرے لیے یہ بنایا گیا اجازت تو میں داخل ہو جاؤ کہا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کیونکہ ابھی وقت آ جائیں گے آپ ہی آپ ہی کے لیے ہے لیکن ابھی اجازت لیے آپ کی زندگی واقعی ہے تو کہا بھی آج بہت عجیب غریب مناظر آپ لوگ دکھائے ذرا بتائیے کیا تو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان دونوں سے کہا تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا میں جبریل ہوں دوسرے میکائل علیہ السلام بخاری کی روایت ایک نے کہا جبریل دوسرے سنو جب آپ کا سفر شروع ہوا آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص پتر مار کر اس کے سر کو فوڑ کر کیمہ کیمہ کر رہا ہے بار بار یہی عذاب ہو رہا ہے بار بار یہی تکلیف دی جا رہی ہے بار بار یہی سزا دی جا رہ جانتے ہیں یہ کون ہے آپ کی امت کا یہ شخص ہے آپ کی امت کا ہے محمد رسول اللہ صدا کیوں دی جا رہی یہ اس لیے کہ جب نماز ہوتی تھی تو یہ شخص نمازیوں میں نہیں رہتا تھا نماز بننے والوں میں شامل نہیں جب جنتی جنت میں ہوگے دو زکی دو زکی ہوگے ایسے وقت میں جنتیوں کو اجازت ملے گی گھون لے جھوڑا جھانک کر دیکھیں گے دو زک میں آواز جو آ رہی گی دیکھیں گے بہت سے لوگ ہمارے جان پہچان کی ہیں یہ ہمارا بھائی یہ ہمارا رشتے دار یہ ہمارا چاچا یہ ہماری بہین یہ ہماری خالہ یہ ہماری فوپی یہ مولوی صاحب یہ فنا صاحب یہ ڈیکا صاحب ہیں جان بہچان والے ہیں ساتھ میں کھیلتے تھے کھاتے تھے ساتھ میں پھرتے تھے پوچھیں گے مَا سَلَ پَكُو فِي سَقَر آخری یہ بتاؤ یہ سَقَر دوزت ایک ہے ٹھکانہ ہے ایک حصہ ایک درجہ ہے اس میں آپ گئے کیسے کیوں دوزک میں تم داخل کیے گئے سَقَر کے اندر دوست جواب کیا دیتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ آزان ہوئی کہا گئے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے کانوں تک عوض پہنچی اللہ بڑا لیکن میں نے سوچا میں کاروبار کر رہا ہوں چلے جاؤں گا تو پھر میرا نقصان ہو جائے گا گویا کاروبار بڑا ہے مؤزم نے کہا حیاء علیہ السلام نماز کو تو میں نماز کی طرح متوجہ نہیں ہوا کہا حیاء الفرا کامیابی کی طرف آؤ میں فون دیکھ رہا تھا دوستوں کے ساتھ ہوتل میں بیٹھ کا چائے بھی رہا تھا کر کر کھیل رہا تھا فرا فرا چیز مصروف تھا آواز آئی ہی 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 ملے گی پھر کہا موازم اللہ اکبر اللہ اکبر بڑا ہے لیکن میں نے موازم کے آواز سن کر انسنا کر دیا یہ سوچ لیا بڑا کاروبار بڑا دوست کھیل کود مزہ آ رہا ہے ہماری نید اچھی ہے بعد میں پڑھ لیں گے یہاں تک کہ دیا لا الہ یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی عربادت کے لائق نہیں ہم نے معبود کس کو سمجھ دیا کیوں دوست میں گئے مَا سَرَقَكُم فِي سَقَر قَالُوا لَمْنَكُم مِنَ الْمُسَلِّينَ کہیں کہ ہم نمازیوں میں آسان ہوئی معلوم تھا اتنے بجے جماعت تھیرے گی بستر پہ پڑا سو رہا تھا دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ہسی مزاد کر رہا تھا لَمْنَكُم مِنَ الْمُسَلِّنَ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر میں نے نماز نہیں پڑھی جس کے وجہ سے آج اس میں جلنا پڑھ رہا ہے دوستو نماز کی اہمیت کو مسلمانوں نے تو اس حدیث کی اندر جو بتایا گا دوزق میں جو جل رہے نبی کو جو بتایا گا ہے وہ نماز پڑھنے والوں میں نہ دوستو دعا کرو کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند دارے نماز نہیں پڑھے تو کوئی ایمان آپ لوگوں کی نظر میں حکومت کی نظر میں مسلمان ہوں کے مسلمان جیسے آپ اپنے ہد پر خوش ہو جاؤ لیکن اللہ کی قسم شریعت کی نظر میں ہم مسلمان نہیں ہوں گے تبرانی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من ترک الصلاة متعمد فقد کفر جہار جس نے جان گوش کر نماز کو ترک کر دیا چھوڑ دیا یقینا کھل کھل جہار کافر ہو گیا مسلمان نہیں رہ جاتا ہے تو یہ وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوزق کا مو دیکھنا پڑے گا کم موت آجے کسی کو پتا نہیں ہے ہر چیز پر اپن کر سکتے ہی زندگی پر یقی سو گئے اوپر بعد صبح نہیں اٹھ سکتے ہر دن ہمارے سامنے پھر فرشتوں نے کہا دوسرا جس کو آپ دیکھیں آکڑے سے مو چیڑ رہا تھا آگ میں ڈال کر چیڑ رہا آگ میں ڈال کر چیڑ رہا گردے دوسری تافیہ سے یہ وہ شخص ہے آپ کی امت یہ جو عذاب ہو رہا قیامت تک عذاب اس کے بعد کیا عذاب ہوگا رب جانے یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ گولا کرتا تھا جھوٹے معاملات کیا کرتا تھا جھوٹ سنتا تھا جھوٹ گڑتا تھا جھوٹ فیلاتا تھا جھوٹوں کا ساتھ دیتا تھا جھوٹ کے معاملات کیا کرتا تھا جھوٹ 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 یہ جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ برائی ہے جھوٹ برائی ہے اور برائی کا ٹھکانہ دوزت ہے جھوٹ بولنے کی حسیم مزاق میں بھی اجازت نہیں ہے دوست تو لیکن آج یہ جھوٹ سے کون ہے وہ اللہ جانتا ہے تقریر کرنے والے کو ہم دیکھتے ہیں جھوٹی کہانیاں بیان کرتا ہے جھوٹ ہی باتیں بیان کرتا ہے نبی پر جھوٹ بولتا اللہ پر جھوٹ بولتا لوگوں پر جھوٹ بولتا پہتان بانتا جھوٹ 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 اتنا عام ہو چکا ہے آج جھوٹ سے بچنا بڑا کاروبار کامیاب نہیں ہو سکتا چھوٹ کے معاملات ہر جگہ ہے سزا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا ننہ منہ صحابی حدیث کا راوی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کر ہے راوی عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی چھوٹے ہیں کہتے ہیں میں گھر کے باہر گلی میں بچوں کے ساتھ ہمارے ہم عمر جتے کہہ رہا تھا نبی علیہ صلی اللہ میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں اسی وقت میری ماں نے کہا عبداللہ میں نے کہا کیا بات ہے امی جن کہا ادھر آؤ بیٹا میں فلا چیز دوں گی آج بھی ہماری ماں گھر کی عورت ہیں بچہ جب بھاگ رہا ہے تو اسی انداز میں بڑھاتی بیٹا آجاؤ یہ دوں گی بیٹا سو جاؤ نہیں تو شیطان بابا آجائے بیٹا یہ کرو ورنہ بھوت بابا آجائے جھوٹ جھوٹ معصوم سے بچے کو جھوٹ بول کر لوریا دی جاتی ہے جھوٹ ہی کہانیا سنائی جاتی ہیں جھوٹ بول کر درہ کر سنائی جاتا ہے جھوٹ بول کر بلایا اور بہلایا جاتا ہے عبداللہ رضی اللہ نے چھوٹے بچے ہیں ماں کہتی ہے بیٹا ادھر آو دیں نبی علی السلام کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت مکملین بات میں اس کی لئے گنجائش اس کی یہ بھی چھوٹے ایک چھوٹا سا مسئلہ اللہ کی قسم ایسا نئی آپ کو ملے گا جس چیز کی تکمیل اللہ نے نبی کے ذریعے نہ کی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں امی عبداللہ رضی اللہ تعالی انہا بچہ آ گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا اے امی عبداللہ تم نے بچے کو بلایا کچھ دینے کے لئے تم دوگی کی نہیں دوگی وہ بھی کیسی مائے تھی دوستو جب تک وضو نہیں کر لیتی تھی اپنے معصوم بچے کو دوگی پلایا نہیں کرتی تھی وہ ایسی مائیں تھی صداقت کے لئے سچائی کے لئے اپنے اولاد کو گلے کتا دینے کی تریننگ دیا کرتی تھی کہتی تھی مر جانا بیٹا لیکن جھوٹ نہیں بھوڑنا جھوٹ کسا نہیں دینا جھوٹ ہے معاملات نہیں کرنا ان ماہوں میں سے ایک ماں کیے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم ہاتھ کھوٹ دیا اے اللہ کے نبی یہ شریعت پوری ہو رہی ہے ہاتھ کو کھول دیا یوں کہے اللہ کے نبی نہیں بھائی خجور دینے کیلئے یہ ہے خجور دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کیوں پوچھے وجہ کیا تھی اللہ سے حاصل کیا ہے اللہ کے حکم سے وہ دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا کی نہیں لوگوں کو شریعت کا علم ہوا کی نہیں نبی نے فرما وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو تم محصوم بچے کو جھوٹ بول کر بلائی ہو اور میدان محشر قائم ہو اور اس بلایا جائے اے عبداللہ کی جھوٹ ہی مائد آؤ دنیا میں تم نے جھوٹ بول کر معصوم بچے کو بلایا تھا اس کی صدا یہ ہے آپ نے فرما اس لیے میں امی عبداللہ تم سے پوچھنا چاہتا تم نے کچھ دینے کے لیے معصوم بچے کو بلایا تھا دیا کی نہیں میں وہ دیکھنا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا لیکن آج مومن کے مسلمان کی علامت زفت ہو گئے جھوٹ بولتا اس کو ہوشیاری عقل مندی سمجھ رائے جھوٹ بولتے اس سے بہا برقوف بدنصیب کوئی انسان نہیں ہوگا بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے فرما تین اگر کسی میں ہو تو وہ پکا خالص پیور منافق ہے اگر ان میں سے ایک ہے تو اس کے اندر منافق کی علامت منافق کی ثبت پائی جاتی ہے وہ کیا اذا حد دسہ قذابہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اذا حد خلافہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب لرائی جھگڑا کرے اذا خاص محفا جارات جب لرائی جھگڑا کرے تو گالی گلوج بھی آ جائیں آئے تو گالی بکنا ہم شوق فخر محسوس کرتے مابہ ان عصی مزاق میں بھی شروع کردے مومن کی علامت نہیں منافق کی علامت خیر مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 کہا اے اللہ کے نبی یہ جس کے جبرے کو فارا جا رہا ہے یہ آپ کے امت کا جھوٹا شخص ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا جھوٹی باتوں کو عام کیا کرتا تھا یہ عذاب دیا جار رہا اور قیامت ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے جھوٹ سے ہماری عفادت فرمائے جھوٹ بہت گری چیز دوزر کا مو دیکھنا پڑے گا پھر کہا گیا تندور کا مسئلہ جیری لئے امی نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم جن کو آپ نے دیکھا تندور میں بے شمار مرد عورت ننگے ہیں آنکھ میں چل رہی ہیں جب شولہ جوش میں آتا تو شولہ کے جوش مرنے کے وجہ سے وہ اوپر کو آ جاتے شولہ کم ہوتا وہ نیچی کو بار بار آتا چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں پکار رہے ہیں آپ کے امت کے یہ وہ مرد عورت ہیں جو زنا کرتے تھے اپنے خواہش کو غلط طریقے سے حرام طریقے سے پوری کیا کرتے تھے آج زنا کتنا عام ہو گیا ہے آج مسلمان بچے اور بچیوں کے حال دیکھ لو عشق مجھ کرنا فقر محسوس کرتے جتنی سخت سزا دنیا میں رب نے بدکاری کی زناکاری کی مقرر کی ہے اتنی رسوا کن سزا دنیا میں کسی اور کی مقرر نہیں کی ہے جس کو آج شوقیہ کیا جا رہا ہے سخرے کے طور پر دوستوں کے درمیان بیان کیا جا یہ میری معشوقہ یہ میرا معشوق ہے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں رات بر اس سے فون میں لگے ہوئے ہیں ماں باپ کی عزت کو بھلا دیا نماز کو بھلا دیا اپنی نیت کو چھوڑ دیا ہزاروں روپے فوق دے رہے ہیں زندگی کے مقصد کو بھول گئے عیاشی اور آخرت میں یہ سزا دی جائے گی نبی نے بتا دیا دوستو اسی لئے اللہ نے کہا زنا کرنا تو چھوڑو وَلَا تَقْرَبُ زِنَا زِنَا کہ قریب نہ جاؤ کیا مطلب ان کاموں کے قریب نہ جاؤ جن کاموں کے وجہ سے تمہارے اندر بدکاری کرنے زنا کرنے کا شوق جذبہ پیدا ہوتا بھئی آٹوں میں بیٹھے جاؤ دیکھ لو پہی پراد بارہ بجے اب انہیں کیا دیکھتا ہو بھا نہیں آگے پیچھے کچھ بھی نہیں گھر میں کون میں بیٹھا کیا دیکھ رہ پتہ نہیں وہی چیزیں تو دیکھتا ہو گا نا پہاشی اور یعنی جس سے دھوڑا نفس سبون ملتا ہو زناکاری بدکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہو آج بے حیائی کیوں فیل رہی ہے آج عذاب کیوں آ رہا ہے مسئیبتیں کیوں آ رہی ہیں بیماریاں کیوں آ رہی ہیں انہیں ماجا کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے پانچ گناہ پہ جب زناکاری بدکاری بے حیائی فہاچ عام ہو جائے گی تو اللہ ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا جس کا نام تمہارے باپ داداؤں نے نفس سنا ہوگا آج کیسی کیسی بیماری ہے مصطدرہ کے حاکم کے وحد انہ ذہر زنا ور ربا فی قرية فقد اعلو بی انفس معذاب اللہ مصطدرہ کے حاکم کہ جس قوم میں جس بستی میں اعلانیاں طور پر زنا ہونے لگے بدکاری ہونے لگے فہاشی ہونے لگے بہیائی ہونے لگے گویا اس قوم میں اس بستی کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کو اعلان کر دیا ہے کہ اب تیرا عذاب میرے لئے حلال ہو گیا ہے آپ دیکھیں گے یہ سیناب جہاں آ رہا زلزلے جہاں آ رہے ہیں بڑی بڑی مسیبتیں جہاں آ رہے ہیں اس کے پیچھے سود کھوری ہے یا زناکاری یہ دونوں یہاں تو یہ مسیبت اور پھر موج کے بعد یہ عذاب تندور میں چلنا ہے اللہ سے دعا کریں دوستو ہر قسم کے زناکاری فہاشی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے پھر کہا آگے جو چل رہے تھے جو خون کا دریہ بہر آتا اس میں ایک شک جو پریشانی میں آتا تھا دوسرا پتھر مارتا تھا کہا یہ آپ کے امت بہر آتا وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا آج سود کو بہت ایزی لے لیا گیا بہت آسان سمجھ لیا گیا یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے تین دن پورا قرآن پڑھ ڈالا تین مردبہ تین مردبہ اللہ کے قسم انسان جو سب سے بڑا حرام کھاتا ہے قرآن پڑھ ایک نہیں بار بار میں اس نتیجے پہ پہنچا سب سے بڑا حرام جو بندہ کھاتا وہ سود ہے اس سے بار کوئی حرام انسان اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار پہ کتنی سخت سدا ایک نہیں بیس باوی سزائیں اللہ نے براہی بیان کی اس میں سے ایک یہ اللہ تعالی نے کہا ایسے لوگوں کا ٹھیکانہ دوزق ہے اور وہ دوزق کون سی یا ایوہ اللہ اللہ لہ 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 جس چاہا کہا جو کھاتے جھوڑ دو اللہ سے درو تاکی تم کامیاب ہو جاؤ آگے کیا بچو اس دو زق سے اس آگ سے جو کافر کے لئے تیار گئے یعنی جس میں کافر کو جلا جائے گا اس میں سود کھوڑ کو بھی جلا جائے گا اس لئے اللہ تعالی سود کھانے والے کرا اس آگ سے بچو جو کہ گویا اس ہی میں جاؤ گے اگر نہیں بچو گے کتنی سخت ڈاٹ ہے سر سر وقت آپ دیکھ لیجئے فَإِلَّم تَفَعَلُوا فَآَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ منا کر رہا ہے اگر منا کرنے کے بعد تم نہیں رکھتے سود کھانے سود دینے سود لینے لکھنے لکھانے گواہی لینے دینے تو اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جائے امریکہ سے نہیں اسرائیل سے نہیں دنیا کے بڑے دشمن سے نہیں بلکہ کس سے اللہ سے اور رسول اللہ سے تو گویا جو لوگ اتنی وعیدیں سننے اور جاننے کے بات بھی نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کا اعلان کرنے ہم ججدن کریں اس سے بابد نصیب کون ہوگا دوست تو شریعت ایک ایک چیز کھول کر ویان کر تو بتایا گیا آپ امت کا یہ وہ انسان ہے جو کھول کے دریہ میں ہے دوسرا پتھر مار کر پھر وحی فیک دیتا ہے بار بار یہ صدا قیامت تک یہ صدا دی جائے گی جو سود کھایا کرتا تھا دنیا میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے ہر قسم کے حرام کھانے پینے پہننے سے اللہ معفوض رکھتے ہم کو پھر کہا جب آگے چلے جو آگ جلا رہا تھا اس کی اردی گھوم رہا تھا وہ کون کہا وہ دوزت کا داروگا ہے جس کا نام مالک ہے ایسا داروگا دراؤنی صورت بدصورت اور آگ جلا رہا ہے کہا پھر باگیچے میں پہنچے جبا نمہ تلنگا انسان اور وہ بچے کہا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے وہ وہ بچے تھے جو بالب ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے کس کے ساتھ ہے ابراہیم علیہ السلام تو پوچھا گیا اس میں غیر مسلم بھائیوں کے بچے کافر مسلم ان کا کیسا آپ نے فرمایا وہ بھی جنت اس کا ایسا مسئلہ ہے بچوں کا جیسے تقدیر کا زیادہ بحث نہیں کر اس میں گمرا ہو جاتا ہا بھئی میرے مقدر میں نماز نہیں پڑھنا انسان کہہ دیتا تقدیر میں لکھا ہوا تک گناہ کر جب کی تدبیر بھی ہے تقدیر بھی دونوں پر تقدیر کا معلوم ہو جب کوشش کریں بھئی آپ کمانے جاتے ہیں میرے تقدیر میں آ جاتا چلے پر پک جاتا میں کھا لیتا ہوں کھول بگر تو نہیں ہوتا جب تک آپ محنت نہیں کریں کے کتنا کمائیں گے محنت کرنے کے بعد معلوم ہوگا انسان کے لئے وہی ہے جو کوشش کریں اسی طریقے سے حدیث میں یہاں پر ہے مسلم بچے غیر مسلم اللہ تعالی بابا عبر علی علی السلام کے ساتھ اور ایک روایت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی نے پوچھ اللہ کے ربی میرے بچے جو دوسرے شور سے تھے مر گئے کہا آپ نے فرمایا دوسر غم صدا ہو گئے کہا آپ سے جو پیدا ہوئے کہا جنت کے اندر تو آپ کہیں یہاں ایسا وہاں ایسا کیونکہ اللہ تعالی اچھی طریقے سے جاننے والا یہ بچہ بڑا ہوتا تو کیا کرتا کیا نہیں کرتا اس لئے ایسی چیزوں میں زیادہ بحث مباعثہ کر کے اتنے ایمان کو خراب نہیں کرنا دوست کافر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے کچھ لوگوں کا آدھا حصہ خوبصورت آدھا حصہ بدصورت وہ کون لوگ کہا یہ وہ لوگ جی آپ کے امت جس کے نیکیاں اور برائیاں برابر برابر جی جسم آدھا خوبصورت نیکی اور آدھا بدصورت لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل کرم سے ان کے یعنی وہاں مہلایا اور جنت کے اندر داخل کر دیا یہ ہے مکمل حدیث دوستو اس لئے قرآن نے کہا جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اچھا ہو یا برا ہو وزن کیا جائے گا جس کی نیکیوں کا ترازو وزندار ہو جائے جھک جائے گا اللہ نے کہا اس کو خوش کر دینے والی زندگی ہم عطا کریں گے جنت جنت کی ساری نعمتیں ہوگی وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِرُ لیکن جس کی نیکیوں کا پرہا حلقہ پڑ جائے گا اس کے لئے ایک جہدوزت کا ایک گڑھا ایک جگہ ہے یعنی کھائی گہری کھائی آپ کبھی جاتے ہوں گے پہا اوپر سے جا گے کھائی بہت گہری ہے چکر آرہا تو وہاں کی کھائی کیسے ہوگی جس کی نیکیوں کا پلا ہرکا پڑ جائے گا ان کو دوزت کے اس ٹھتانے بے ڈال دیا جائے گا جس کو اللہ نے کہا ہا بیا یہ مکمل حدیث ہے جو اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا اور صحابہ کے درمیان بیان کیا اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں چار عمل بتائے گئے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے وجہ سے ہمیں دوسر کمو دیکھنا ایک نماز چھوڑ دینا آج عورت مرد کے لئے آم لیکن آج نہیں پتہ چلو مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کتنی بڑی غلطی کی اور دوسرے جھوٹ جھوٹ تو کاجو بادان کی طرح ہم کھا جا دے آج نہیں پتہ مریں گے جب سمجھ جوان تب ہر ٹوی ہو گئی جب فون آ گیا تو آج تو چار پانچ بچوں کی ماں بھی بھاگ جا رہے ہیں دوسروں کے ساتھ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے اسی طرح یہ پیسے سود آج عام ہو گیا کاروبار شادی کے لئے گھر بنا لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے استغفار یہ وہ گناہ ہے جس کے وجہ سے کیا عذاب ہوگا مرنے کے بعد اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے دلیے واضح کر دیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے ہماری زندگی کے حفاظت فرمائے اور قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ